آپ کا گھر بڑا ہے آپ کا گھر موچا ہے آپ کی نظر پڑوسی گھر میں جا رہی ہے تو پتہ نہیں کس حال میں ہے سر پر ڈپٹا ہے نہیں ہے بال کھلے ہوئے ہیں کس حال میں ہے آپ کی نظر جا رہی ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں وہ سن لیے وَمَنَ تَلَعَ فِي بَيْتَ جَا رہی تو جو اپنے پڑوسی گھر کے طرف نگاہ کرے فَنَّزَرَ اِلَا عَوْرَتِ رَجُلِمْ اَوْ شَعَرِ اِمْرَأَتِمْ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر کی طرف نگاہ کرے اور اس کے بیوی پر نظر پڑھ جائے یا عَوْ شَعَرِ اِمْرَأَتِمْ پڑوسی کے گھر کے کسی عورت کے بیوی کے بال پر نظر پڑھ جائے اَوْ شَيْئِ اِمْ مِن جَسَدِ حَا یا پڑوسی کے گھر کی عورت کے جسم کے کسی حصے پر نگاہ ڈال لے قَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ اَن يُدْخِلَهُ الْنَّار تو اللہ پر لازم ہے یہ کہ جہنم میں ڈالے اس کو جہنم میں ڈالتے کس کے ساتھ مَعَلْ مُنَافِقِينَ اُن مُنَافِقُون کے ساتھ جو لوگوں کی ٹوح میں لگے رہتے ہیں دنیا میں وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُنْيَا حَتَّى يَفْدَحَهُ اللَّهُ وَيُبْدِلِ النَّاسَ عَورَتَهُ فِي الْآخِرَ قَنْبَاقْرَا یہ سنی جائے اگر کسی کی عورت پر نگاہ ڈالی پڑوسی کی جہے وہ کہلنے کہ آج تم اس کو دیکھ رہے ہو جاننا میں دی جاؤ گئی لیکن دنیا میں بھی تمہاری عورتوں کے ساتھ بہی ہوتا ہے اگر عزتدار ہو اگر عبرومند ہو تو دوسرے کی ناموس سے آنکھیں بند رکھ ہو تمہاری محفوظ رہیں گے